تو فرینڈز دیپکا ابراہیم پھر سے بری طرح ٹرول کی جا رہی ہے لوگ اس بات کے لیے انہیں برا کہہ رہے ہیں کہ وہ اچانک اتنا زیادہ کیوں ہسنے لگتی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دیپکا ابراہیم ہستی ہی جا رہی ہے پتہ نہیں اینسی کونسی وجہ ہے جس پیسے دیپکا ابراہیم اتنا زیادہ ہستی ہے دیپکا ابراہیم جب کوئی کام کرتی ہے ان سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پچکا مان کر اس میں بہت زیادہ ہسنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان سے یہ گلتی انجانے میں ہوئی ہے بھٹ ان کو اتنی زیادہ ہسی آجاتی ہے کہ وہ آل آفٹر اٹیک کے روپ میں سامنے آجاتی ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے سورب ابراہیم بھی ہمیزہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی اس پچکانی حرکت میں وہ شامل ہو جاتے ہیں لوگ اس چیز کو پاگل پنتی کہہ رہے ہیں ایک دن تو دیپکا نے تھائروڈ کے بجائے سگر فری کی دوائی لی لی تھی اس پر انہیں اتنی ہسی آئی کہ وہ ہنس ہس کے لوٹ پورٹ ہو گئی اور یہ ایک بار اور مول میں روحان کو گودی میں لے کے ان کو لافٹر اٹیک آیا تھا جسے لوگ پاگل پنتی کا نام دیتے ہیں آکر دیپکا کو اتنی ہسی کیسے آجاتی ہے لوگوں کا سوال دیپکا کے اوپر بہت زیادہ ابھی ابھی آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز دیپکا ابراہیم ریل میں ہستی ہے یا یہ نوٹنگ کی ہے یا ان کی پاگل پنتی یہ سب فیک ہے لوگ اسے فیک بھی مان رہے ہیں ہم تو اسے فیک نہیں مانتے ہیں دیپکا ابراہیم ایک سینسیو فیمر بہت اچھا ہے وہ اکثر اپنی ہی بچکانی حرکتوں پر ہستی رہتی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ہس مک ہے اس ویے سے انہیں ہسی آجاتی ہے آپ کا کیا ماننا ہے اپنے کامنٹس میں جنرور رہتائیے ویڈیو کو لائک سے سبکرائب کیجئے